نمشکار ساتھیو آج اتراخند راجے کے نرمان کی انیسویں ورشگانٹ ہے آج سے انیس سال پہلے سن دوہزار میں اس راجے کا گٹھن ہوا اور یہ راجے بہت قربانیوں بہت بالیدانوں کے بعد بنا سب سے پہلے ان تمام شہیدوں کو جنہوں نے اس راجے کے لیے اپنی قربانی دی اپنی شہدتیں دی ان کو شردھانجلی دیتے ہیں مسوری، کھٹیما، مظفرنگر، شریعنتر ٹاپو جیسے تمام دمن کانڈ ہم نے جھیلے اور مظفرنگر میں تو ماتاؤں بہنوں کے ساتھ دوراچار ہوا اس کے گھاؤ اس کے زخم ابھی بھی ہرے ہیں کیونکہ راجے نرمان کے انیس سالوں کے بعد بھی ان تمام دمن کانڈوں کے دوشیوں کو سزا دلانے کی کوئی بات اس راجے کے بھیتر نہیں ہو رہی ہے میلے ٹھیلے اتصف ضرور ہو رہے ہیں اور اس موقع پر یہ بھی وچار کرنے کی ضرورت ہے کہ جن وجہوں سے یہ راجے بنا کیا وہ وجہیں پوری ہوئی کیا وہ کارن پورے ہوئے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ راجے کے لڑائی میں جو تمام سوال ہمارے سامنے کھڑے تھے وہ سوال آج بھی جس کے تس کھڑے ہیں وہ آج اس سے زیادہ وکرال روپ میں کھڑے ہیں آپ دیکھئے تو راجے کے نرمان کے دوران راجے کے نرمان کے اندولن کے دوران راجے کی لڑائی میں تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ پلائن سے نجات پانا ہے تو اتراخنڈ راجے اس کے لئے ضروری ہے لیکن آج راجے بننے کے انیس سالوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلائن تو کئی گناہ زیادہ بھول گیا ہے اتراخنڈ سرکار نے ایک پلائن آیوک بنایا اور وہ پلائن آیوک کہتا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں چھہ ہزار تین سو اڑتیس گاؤں میں سے تین لاکھ تیرہ سی ہزار سات سو چھبیس لوگوں نے اردہ ستائی طور پر پلائن کر لیا اردہ ستائی طور پر پلائن سے ان کا عاشق ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو پوری طرح چھوڑ کے نہیں گئے ہیں کبھی کبھی تالہ کھولنے واپس چلے آتے تو ایسے لوگوں کو یہ تھا ہے کہ اردہ ستائی طور پر پلائن کیا ہے تو ان کی تعداد تین لاکھ تیرہ سی ہزار سات سو چھبیس ہے اور یہی پلائن آیوک کے رپورٹ اس رپورٹ میں اور کچھ ہے نہیں صرف آئے اس آنکڑے کے کوئی درشتی نہیں ہے کہ پلائن کیسے ختم ہوگا کیسے دور ہوگا لیکن یہ آنکڑا ہے تو یہ آنکڑا کہتا ہے کہ دس سالوں میں بیٹے دس سالوں میں تین ہزار نو سو چھیالیس گراؤں میں سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اکیاسی لوگوں نے ستائی طور پر پلائن کر لیا ہے یعنی کہ آپ سوچئے کہ ایک کروڑ کی آبادی والے راج میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اکیاسی لوگ ستائی طور پر پلائن کر چکے ہیں اور تین لاکھ تیرہ سی ہزار سات سو چھبیس لوگ تو ارد ستائی جو ان کے انصار ہے پلائن کر چکے ہیں اور پلائن کرنے والے سب سے زیادہ لوگ کون ہیں سب سے بڑی آبادی کس کی ہے تو پلائن کرنے والی سب سے بڑی آبادی یواؤں کی ہے جو روجگار کی تلاش میں پلائن کر رہے ہیں یہ پلائن آئیوک کے رپورٹ کہتی ہے کہ پلائن کرنے والوں میں سب سے بڑی آبادی پچیس سے پینتیس سال کے یواؤں کی ہے جو یواؤں یہاں رہتا تو شاید اس پردیش کی پہاڑ کی تصویر تقدیر دونوں سمار سکتا تھا لیکن حالات ایسے ہیں کہ وہ پلائن کرنے کو بوش ہے تو پلائن آئیوک کے رپورٹ کہتی ہے کہ پچیس سے پینتیس سال کے یواؤں کی پلائن کرنے کی تعداد بیالیس دشملہ دو پانچ پرتشت ہے بیالیس دشملہ دو پانچ پرتشت یواؤں پلائن کر رہے ہیں اور پلائن کرنے کے لیے سب سے بڑا کارن کیا ہے تو اسی رپورٹ کے انصار جو ہم جانتے ہیں ہم کو اس رپورٹ کے ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے لیکن اس رپورٹ کے انصار بھی سب سے بڑی آبادی جو پلائن کر رہی ہے وہ روجگار کے لیے پلائن کر رہی ہے پچاس دشملہ ایک چھے پرتشت لوگ روجگار کے لیے پلائن کر رہے ہیں شکشہ کے لیے پندرہ دشملہ دو ایک پرتشت لوگ پلائن کر رہے ہیں چکت سوویدھاؤں کے ابھاو کے چلتے آٹھ دشملہ آٹھ تین پرتشت لوگ پلائن کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر اس راجی میں پلائن ہو رہا ہے اور اس پلائن کے چلتے بڑی تعداد میں گاؤں کھالی ہو رہے ہیں ان میں گھروں کے تعلق کھولنے والا کوئی نہیں گاؤں پوری طرح سے نرجن ہو گئے ہیں ان کو انگریزی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوسٹ ویلیجز ہو گئے ہیں بھتہا گاؤں ہو گئے ہیں ان بھتہا گاؤں میں کوئی نہیں ہے جو گھروں کے دروازے کھولے اور ان کی تعداد دیکھے لگاتار بڑھ رہی ہے پوڑی زلے میں پچیس پرتشت گاؤں نرجن ہو چکے ہیں بھاگیشور میں دس پرتشت پتھورا گھر میں دس پرتشت اترکاشی میں نو پرتشت چمپاوت میں نو پرتشت ٹہری زلے میں آٹھ پرتشت اور چموڑی زلے میں چھ پرتشت ایسے گاؤں ہیں جو پوری طرح سے نرجن ہیں جن میں کوئی آبادی رہتی نہیں ہے جن میں کوئی لوگ نہیں رہ رہے ہیں تو یہ ایک تصویر ہے اور یہ جو پلائن کر رہے ہیں لوگ تو بڑی تعداد میں جیسا میں نے کہا کہ پلائن تو روجگار کے لیے ہو رہا لیکن کیا لوگوں کو روجگار مل رہا ہے کیا لوگ روجگار پا رہے ہیں تو اترکھن سرکار کی ایک اترکھن سرکار نہیں ایک رپورٹ جاری کی ہے اترکھن human development report اور وہ human development report کہتی ہے کہ 15 سے 29 سال کے یواؤں میں بیروجگاری کی در پچھلے دس ایک سالوں میں کئی گناہ بڑھی ہے اس اترکھن human development report کے انسار 15 سے 29 سال کے پڑے لکھے یواؤں میں جو بیروجگاری کی در 2045 میں 9.8% کی وہ 2017 میں بڑھ کر کے 17.4% ہو گئی ہے یعنی بیروجگاری کی در لگ بھگ دگنی ہو گئی ہے روجگار دینے میں سرکار ناکامیاب رہی ہے اس راجعے کے بھی تر نیتاؤں کو نوکر شاہوں کو افسروں کو ضرور روجگار ملا ہے اس کے علاوہ بیروجگاری کی در اس تیج گتی سے بڑھ رہی ہے ان کو روجگار دینے کے لیے سرکار کے پاس گھوشناوں کے سوائے کچھ نہیں ہے یہ ہماری حقیقت ہے یہ ہماری تصویر ہے اور ہمارے راجعے میں سب سے زیادہ بات ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی بات ہوتی ہے اس میں سے ایک سیکٹر پر بات کرتے ہیں ہمارے یہاں جو پریٹن ہے وہ پریٹن دراصل اس کا بڑا حصہ دھارمک پریٹن ہے اور دھارمک پریٹن میں لوگ ان کو آپ سویدھائیں دیں آپ ان کو سویدھائیں نہیں دیں لوگ چلے آتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں لیکن سرکاریں کیا جو کہتی ہیں جو نعرہ لگاتی ہیں کہ ہم اس کو پریٹن پردیش بنایں گے وہ کیسا پریٹن پردیش بنا رہے ہیں تو یہ سرکار کی رپورٹ بتاتی ہے اترہ کھن ہیومن ڈیولپنٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ دو ہزار چار پانچ میں ٹورزم پر جو خرچ تھا پریٹن پر جو بجٹ کا خرچ تھا وہ 0.67 پرسنٹ تھا 0.67 پرسنٹ تھا اور 2017 اٹھارہ میں وہ گھٹ کر کے 0.28 پرسنٹ ہو گیا 0.28 پرسنٹ ہو گیا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹورزم کے پرتی سرکاریں کتنی گمبھیر ہیں نعرہ ضرور پریٹن پردیش کا ہے اور اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2015 میں پورے دیش میں پریٹن پر سروادک خرچ کرنے والے لوگوں کا سروادک خرچ کرنے والے راجیوں کے بارے میں بات ہوئی ایک سروے ہوا اور اس سروے میں یہ پایا گیا کہ سکم سروادک خرچ کرنے والا راجی ہے سب سے اوپر ہے 2.8 پرتیشت اپنے بجٹ کا خرچ کرتا ہے اور اترہ کھنڈ اس میں چھٹے نمبر پر تھا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرا سب سے بڑا کارن جو پلائن کا ہے اور جو سب سے بڑی سمجھیا اس راجی کے بھیتر بنی ہوئی ہے وہ چکتسا سوویدھاؤں کی استطیتی ہے چکتسا سوویدھائیں سواستے سوویدھائیں بہت دینی حالت میں ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے پیچھے ان کو سدھارنے کے لیے سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے سرکار ان کی ویوستہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے تو آپ دیکھئے تو یہ اترہ کھنڈ human development report بتاتی ہے کہ primary health center جو سب سے چھوٹا اسپتال ہے نچلا اسپتال ہے اس primary health center میں ڈاکٹروں کے الوپیتھک ڈاکٹروں کے جو پد ہیں 55.78 پرتشت خالی ہیں یعنی آدھے سے زیادہ پد primary health centerوں میں خالی ہیں community جو health center ہے یعنی جو اس سے اوپر کا اسپتال ہے سامدائک سواستے کےندر ہے تو سامدائک سواستے کےندر میں physician کے 93.67 پرتشت پد خالی ہیں 93.67 پرتشت پد ہیں وہ خالی ہیں surgeon کے community health center میں سامدائک سواستے کےندر میں 92.77 پرتشت پد خالی ہیں total specialistوں کے community health centerوں میں 91 پرتشت پد خالی ہیں یعنی ایک طرح سے سامدائک سواستے کےندروں میں specialist ہے ہی نہیں ڈاکٹر ہے ہی نہیں جہاں لوگوں کو سب سے نزدیکی چکتسہ ملنی ہے وہاں ڈاکٹر ایک طرح سے ہے ہی نہیں اور یہی رپورٹ کہتی ہے کہ 2016 میں پرتی ایک لاکھ کی آبادی پر ہمارے ہاں ڈاکٹروں کی سنکھیتی 13.91 یعنی چودہ ڈاکٹر بھی ایک لاکھ کی آبادی پر نہیں پیرامیڈیکل سٹاف کی پرتی ایک لاکھ کی آبادی پر سنکھیتی 38.57 پرتی ایک لاکھ پر اسپطالوں میں 1032 بیڈ اور پرائیمری ہلتھ سنٹر پرتی ایک لاکھ کی آبادی پر 2.58 یعنی کی ایک لاکھ کی آبادی پر تین پرائیمری ہلتھ سنٹر بھی ہمارے ہاں نہیں تھے یہ حالت اس راجے کے بھیتر ہو گئی ہے اس کی وجہ سے تو آج کے دن پر جب ہم اس راجے کا اتصاب منا رہے ہیں جب ہم اس راجے کے انیسویں ورشگانٹ منا رہے ہیں جب سرکار میلا ٹھیلا کر رہی ہے تو تب یہ سمیہ ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے اور اس راجے کے بھیتر جو لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو آج کے دن پر جو پروتی کرشی ہے وہ پوری طرح سے ایک طرح سے گھاٹے کا سودا ہو گئی ہے جو پروتی کرشی ہے جو لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں وہ تو پوری طرح سے سور بندر باگ بھالو کہ رحم و کرم پر زندہ رہ رہے ہیں اور انڈین ایکسپریس میں اسی ستمبر میں ایک رپورٹ چھپی ستمبر دوہزار انیس میں اور وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پچھلے چھ سالوں میں جو منشیوں اور جانوروں کے بیچ کا سنگھرش ہے اس سنگھرش میں تین سو بیالیس لوگ مارے گئے آج بھی کل پرسوں میں بھی نرنتر یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ باگ نے لوگوں پر حملہ کیا دودھموے بچوں کو اٹھا لیا یہ لگتار رپورٹیں ہم دیکھ رہے ہیں تو پچھلے چھ سالوں میں تین سو بیالیس لوگ مارے گئے اور اٹھارہ سو ستاون لوگ گھائل ہوئے اٹھارہ سو ستاون لوگ گھائل ہوئے پچھلے چھ سالوں میں جنگلی جانوروں کے حملے میں تین سو بیالیس لوگ مارے گئے اٹھارہ سو ستاون لوگ گھائل ہوئے اور اکتیس ہزار نو سو انیس پالتو پشو ان جنگلی جانونوں کا شکار ہوئے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بھیشن کتنے بھائیو ہے اس تیتیوں میں لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں لگتار ان کی زندگی پر یہ خطرہ یہ بنا ہوا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دن پر جب اس راجعہ کے نرمان کے انیس سال پورے ہو رہے ہیں تو ان تمام سوالوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان تمام لوگوں کو دیکھیں جو لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں جو لوگ سرکاروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ سوال چنتہ کا وشہ نہیں ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ چنتہ کا سبب نہیں ہے لیکن ہمارے لیے یہ چنتہ کا سبب ہے ہمارے لیے ہم اس راجعہ کی لڑائی میں شامل رہے ہیں اس راجعہ کے آندولن میں شامل رہے ہیں اس لیے اس راجعہ کی استطیقی چنتہ کرنا ہمارا کام ہے جو تمام آندولن کاری طاقتیں ہیں جو تمام سنگھرش کی طاقتیں ہیں ان سے یہ اپیل ہے بجائے اس بات کے لئے لڑنے کے کون راجے آندولنکاری چننی کرن ہوا نہیں ہوا بجائے اس کے یہ راجے جو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس راجے کو تباہی بربادی سے بچانے کے لئے تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ سامنے آئیں کیونکہ انتت ہے آج کے دن پر اس راجے کے بھی تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک پنچائت کا چناؤں نپتا ہے اور اس پنچائت کے چناؤں میں جس طرح سے دھنبل پوری طرح سے خرچ کیا گیا ہے پوری طرح سے دھنبل کے دم پر تمام وہ چناؤں پورا ہوا ہے تو آپ سمجھئے کہ آنے والے سالوں میں تصویر اس سے زیادہ بھیانک ہونے والی ہے نہ کہ وہ دھنبل بلکہ اپرادی کرن بھی اس میں بڑھے گا اس لئے تمام لوگوں سے جو اس راجے کی بہتری چاہتے ہیں وہ اس بات کو بھول جائیں کہ سرکاریں چنتہ کریں گی ستہ میں آنے والے جانے والے لوگ اس راجے کی چنتہ کریں گے بلکہ جو لوگ سڑک کے لوگ ہیں سنگھرش کرنے والے لوگ ہیں انہی لوگوں کو آگے بڑھ کر کے اس راجے کو بچانے کے لئے آگے آنا ہوگا یہی دراصل اصل میں ان تمام شہیدوں کو شردانجلی ہوگی اور ایک طرح سے اس راجے کو آگے بڑھانے کے لئے یہی راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہم مل کر کے سنگھرش کر کے اس راجے کو ویسا راجے بنائیں گے جیسا راجے ہم بنانا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ ایک بار پھر تمام شہیدوں کو شردانجلی دیتے ہوئے آپ سبی کا دھنوائیں آپ سبی کا دھنوائیں